السلام علیکم بیٹفول پیپل کیسے ہیں آپ سب میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر حریت سے رکھیں جی بلکل جیسا آپ نے ٹائٹل میں ریڈ کیا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ والی ویڈیو جو ہے یہ آج کس پارے میں ہے یہ فلپ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی سکرین پر جو پلے ہے یہ پاکستان میں ہمارا جہاز لینڈ کرنے کے بعد سے ہے ہم ائرپورٹ سے گھر کی طرف جا رہے تھے لیکن اس سے میں پہلے آپ کو تھوڑا سا پیچھے کی سٹوری بتاؤں یہاں سے ہمارے گھر سے لے کے تو رستے میں کس طرح ہمارا سفر گزرا اور میں یہ ویڈیو جو ہے نا ایکچلی میں میں آپ کو سچی بتاؤں تو میں کافی عرصے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہا رہی تھی لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ تھی کہ میں کس وجہ سے یہ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ نہیں شیئر کی وہ میں آپ کو تھوڑا سا ویڈیو میں آگے چل کے بتاؤں گے یہ ائرپورٹ جو ہے کافی میری سسٹرز نے پہچان بھی لیا ہوگا کہ یہ فرینکفورٹ ائرپورٹ ہے ہم گھر سے تقریبا نکلے تھے فجر کے ٹائم ہماری جو فلائٹ تھی وہ صبح کی تھی اور نو سے دس بجے کے درمیان ہم نے ان ہو جانا تھا اور گھر سے ہماری کافی زیادہ یہاں سے بن جاتا ہے فاصلہ ائرپورٹ کے لئے تو ہم فجر کے ٹائم نکلے اور جو ناشتہ ہے وہ ہم نے فرینکفورٹ میں ہی جا کے کیا تھا اور رستے میں ہی سورج بھی نکلا تھا اندھیرہ تھا جب ہم گھر سے نکلے تھے بچے جو سوک اٹھے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ ارلی مارننگ تو ویسے بھی دل نہیں ہوتا اور جو پاکستان جانا ہوتا ہے تو جب ٹکٹ آپ کے کنفرم ہوتے ہیں تو پھر جو دو تین دن پہلے آپ کو نین نہیں آتی وہ ایکسائٹمنٹ وہ بے چینی تو یہ تو پھر یہاں سے جانے والے بہتو بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ہاں پاکستان میں جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہت بے چین ہوتے ہیں لیکن یہاں سے مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کو زیادہ ہوتے ہیں یہ کچھ کلپس ہیں یہ فرینکفورٹ ائرپورٹ پہ ہی تھے ہم نے لیے تھے بہت خوش تھے ہم دیکھیں کس تا ٹپ ٹاپ چمکے میں ہیں اور ابھی میں آپ سے جب اس کی واپسی کی پکچرز شیئر کروں کی نا تو بس پھر آپ دیکھ کے تو آپ ہوتی اندازہ لگائیں گا کہ جاتے ہوئے کیا حالت تھی اور واپسی پہ کیا تھی اچھا جی یہ تھا میل جو ہم نے انجوائی کیا فلائٹ میں اور ہمارا سٹے تھا لندن ہیٹرو ائرپورٹ پہ ہمارا تین گھنٹے کا سٹے تھا واپسی پہ ہمارا چار گھنٹے کا تھا لیکن جاتے ہوئے ہم نے وہاں پہ تین گھنٹے سپینڈ کیے دیکھیں یہاں پہ ہماری لندن میں جب ہماری فلائٹ جو ہے وہ لینڈ ہوئی تھی تو یہ وہاں کی پکچر ہے ہاتھ طرف جہاز ہی جہاز نظر آرہے تھے بچے تو بہت انجوائی کر رہے تھے بچوں کے لیے یہ چیز آپ کو بتا کہ کتنے بچے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں آسمان پہ بھی جب کوئی اڑتا ہوا جہاز دیکھ لیتے ہیں ائرپورٹ پہ تین گھنٹے جو ہیں وہ زیادہ لمبے نہیں تھے جاتے ہوئے تو تھوڑا سا مجھے ٹائم لگا تھا وہاں پہ بچوں کے لیے بڑا اچھا سا انڈور انہوں نے پارک بھی بنایا تھا وہ ڈھونے میں مجھے تھوڑا سا مسئلہ بنا تھا مجھے یہ تو کنفرم تھا کہ ائرپورٹ پہ کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے ہوگا ضرور لیکن وہ جب مل گیا تو پھر میں وہاں سے آرام وہاں میں آرام سے بیٹھی رہی اور بچے جو ہیں یہ وہاں پہ کھیلتے رہے جیسے ہی ہماری فلائٹ جو ہے اس کے ڈپارچر میں ابھی کچھ ہی ٹائم تھا تو پھر ہم کیونکہ پہلی دفع ہمارا اس ائرپورٹ پہ ہوا تھا سٹے تو اتنا پتا نہیں تھا تو پھر وہ بھی زرہ ٹینشن تھی کہ ابھی پتا چلے کہ کس گیٹ پہ آپ نے جانا ہے تو آپ نے جب فلائی کرنا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ وہاں پہ ریسٹورنٹس تھے تو جب آپ لینڈ کرتے ہیں وہاں ائرپورٹ پہ تو وہاں پہ ایک جگہ میں چار سے پانچ ریسٹورنٹس ہوتے ہیں جو بالکل آمنے سامنے تھے تو وہاں پہ آپ کو نہیں بتا چلتا کہ آپ کس طرف جائیں اور وہاں پہ جو انہوں نے سٹاف رکھا ہوتا ہے وہ بالکل آپ کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں ہماری طرف آئیں تو اتنا زیادہ رجھ تھا جیسے کہ بھی تین گھنٹے کا تھا ناشتہ جو ہے وہ ہم نے کیا اور لنچ جو ہے وہ انہوں نے فلائٹ میں دیا اور اس کے بعد جو ڈینر تھا تو وہ ہم نے وہی پہ ائرپورٹ پہ ہی کیا تھا وہی جو میں نے بھی آپ کے ساتھ اپنی پکچر شیئر کی کہ بچوں نے فرائز کھائے تھے اور میں نے رائز کھائے تھے کچھ اس طرح کا ہی ہم نے کھایا اور وہاں سے آگے تھی ہماری آٹھ گھنٹے کی فلائٹ اور ہنسوی خوشی جیسے بھی گزرے آٹھ گھنٹے بھی گزر ہی گئے ایکسائٹمنٹ بہت تھی مجھے بھی بچوں کو بھی تھی اور میراج ایک جگہ پہلی دفعہ جارا تھا پاکستان میں جب اس کو پہلی دفعہ لے کے گئی تھی تب وہ بہت چھوٹا تھا ڈیڑھ سال کا تھا وہ اور دو سال کے بعد چکر لگا تھا تو ہمیں بچوں کی تو چلو یہ بات ہوئی کہ بچے جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں لیکن مجھے اپنا بھی یہی ہے کہ میں جب بھی پاکستان جاتی ہوں مجھے اتنا ایسے ہی فیل ہوتا ہے جیسے میں پہلی دفعہ جاری ہوں وہی خوشی وہی ایکسائٹمنٹ اور پاکستان لگتا بھی کامی اچھا کر ہر سال نہیں لگتا یہ وہاں پہ جب وہاں میں رسیب کرنے آئے ہوئے تھے میرے بھائی نے یہ ویڈیو کلپس لیا تھے اور میرے پاس کافی زیادہ ویڈیو کلپس تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا میں نے بہت زیادہ کنٹنٹ جبان کیا ہوا تھا واپسی پہ بھی اور جب گئے تھے وہ بھی تو وہ کیا ہوا کہ میرے موبائل سے کافی زیادہ جو ڈیٹا ہے وہ ریموو ہو گیا اور اس کا افسوس مجھے ابھی تک نہیں جا رہا یہاں پہ بچے جو ہیں یہ نظر بھی آ رہے تھے یہ ایک چوٹا سا کلپ جو ہیں یہ میرے پاس تھا لیکن ایکچلی میں ہوا کیا تھا کہ جب ہم ہماری فلائٹ جو ہے وہ وہاں پہ لینڈ ہوئی اسلام آبار تو میرا جو ایک بیگ ہے وہ انگلینڈ ہی رہ گیا جو ہے وہ ہمارا بیگ میس پلیس ہو گیا تو اس وجہ سے اتنا زیادہ ٹائم لگا ایک تو وہاں پہ تین فلائٹس تھی جو ایک دم ہی لینڈ کی ہاں اب ائرپورٹ جو ہے وہ بھی نیو بنائے تو کافی بڑا ہے ائرپورٹ اور اتنا رش تو نہیں بنا تھا سب فلائٹس کا جو سامان تھا وہ علیدہ علیدہ چین پہ جا رہا تھا لیکن میں انتظار میں تھی بچے جو ہے وہ پہنچنے تک تو ان کا کام ہو چکا تھا بہت زیادہ تھک چکے تھے اور میں نے باہر سے اپنی جو ماما ہے انہیں میں نے دیکھ لیا تھا تو میں نے کیا کیا کہ اب راش کو میں نے ایک ہینڈ کیری دے کے تو اس کو میں نے باہر بھیج دیا اور خود میراج کو میں نے پوچھا تو اس نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا چونکہ اس کی پہلی ملاکات تھی تو اس کو وہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا تو خود میں جو ہے وہ بیک کا انتظار کرتی رہی اور ہوا کیا کہ جب ساری فلائٹس کے سب پیسنجر جا چکے تھے تو لاسٹ میں سامان جب ختم ہو گیا تو پھر جب میں نے وہاں پہ اپنی کمپلین جو ہے وہ ریجسٹر کروائی کی اس اس طرح کامیرہ بیک تھا یہ اس کے اندر سامان تھا تو وہ سارا جی اس کو اور وہ ٹینشن علیہ دا سے بن گی بچوں کا جو سارا سٹاپ تھا وہ اسی بیگ میں تھا اراؤنڈ تھرٹی کے چی اس کا ویٹ تھا تو اس سارا جی وہ خوشی بھی تھی لیکن کیا ہوا کہ ملنے کے بعد وہ اپنی فیملی کو دیکھنے کے بعد تو وہ جو بیک ہے وہ مجھے دو تین گھنٹے کے لیے تو جو ہے وہ بھول گیا اور یہ بھی آپ نے بچوں کی پکچرز دیکھی یہ ہمارا ہماری اپنے زمینے ہیں میرے مائکے میں اور ہمارے اپنے باغات بھی ہیں پھلوں کے اورنجز اور امرود اور اس طرح کے بچوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا تھا بہت زیادہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تھا پاکستان میں کہ ہمارا دو ماہ کے لیے گئے تھے پاکستان اور اتنی جلدی ٹائم گزر گیا کہ بس احساس ہی نہیں ہوا اور یہ ہی ہوتا ہے کہ چاہے آپ چھ ماہ کے لیے جائیں یا چاہے آپ دو ماہ کے لیے جائیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا جو پہلا منت ہوتا ہے وہ تو ہمارا وہ تو ملنے ملانے میں ہی گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا اور جو آخری پندرہ دن تھے نا بیس دن وہ تو اتنے تیزی سے گزر شاپنگ میں بازاروں کے اتنے زیادہ چکر لگے اور شادیاں بھی تھی دو تین فیملی میں وہ بھی ہم نے دیکھی جو کہ بچوں کے لیے بلکل ایک نئی چیز تھی بلکل ہی وہ حیران تھا میراج تو حیران تھا کہ کیا ہو رہا ہے کس طرح ڈھول بج رہے ہیں اور یہ کیا چل رہا ہے ساں سسٹم اب راج رہا ہے وہ تو اتنا ایکسائٹڈ تھا اس نے تو بقائدہ اس کو ڈھول ابھی تک اتنا زیادہ پسند ہے یہ ایک چھوٹا سا کلپ میں نے بنایا تھا کہ میں گئی بھی تھی پانزار جو ہمارے نزدیک ہمارا چھوٹا سا بازار وہاں سے میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں لینی تھی تو وہ میں نے واپسی پر تھوڑی سی ویڈیو کلپ بنایا آپ لوگ کے ساتھ ہی شیئر کرنے کے لیے اچھا یہ والے جو بھی آپ کلکس دیکھ رہے ہیں یہ ہم میری پوپو کی طرف گئے تھے تو ان کی ماشاءاللہ سے کافی زیادہ اپنی زمینی ہے ان کا بہت زیادہ ان کا اورنجز کا باغ ہے یہ جو پیچھے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ان کا امرود ہے اور مطلب کہ کچھ بھی ایسا پھال نہیں تھا جو کہ ان کا بہت بڑا ماشاءاللہ سے فارم آس تھا تو وہ بھی بچوں کے لیے بہت ایک نئی چیز تھی اور ابھی تک مجھے اب راشتی ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب ہم دوبارہ جائیں گے تو ہم نے وہاں پہ ضرور جانا ہے چار سے پانچ دن ہم نے وہاں پہ سٹیک کیا تھا مطلب ہوئی کہ اتنا کم ٹائم لگتا ہے کہ بس گھومتے بھیتے اور ملنے ملانے میں ہی جو ٹائم ہے وہ گزر گیا کافی زیادہ جو پکچرز اور ویڈیوز ہیں جو مجھ سے ڈلیٹ ہو گئی میری گلتی کی وجہ سے وہ ابھی تک میرا افسوس نہیں جاتا لیکن ابھی مزید میرے پاس ہے ابھی جب ہماری واپسی ہوئی تھی تو وہ میں نے کافی زیادہ جو کلپس ہیں وہ سنبھال کے رکھ گیا انشاءاللہ آپ سے وہ ضرور شیئر کروں گی بنائی ہوئی کوئی ویڈیو یا تصاویر یا پھر کوئی ٹائم گزر جائے تو آپ نے وہاں پہ ویڈیو کرنی تھی یا آپ نے ویڈیو بنانی تھی یا یہ دونوں کام مس ہو جائیں تو ان کا افسوس جو ہے وہ مجھے لگتا ہے پھر کبھی بھی نہیں حتم ہوتا پاکستان کی ہر چیز ہی کو میں بہت زیادہ مس کرتی ہوں لیکن جو چیز میرا دل ہوتا ہے کہ میں جاتے ہی میں انجوائے کروں وہ ہے پاکستان ہمارے سٹی کا سٹریٹ فوڈ میں بہت زیادہ مس کرتی ہوں یہ چٹ پٹا اور ابھی میں آپ یقین کریں میں آپ کے ساتھ بات کرنی ہوں لیکن میرا پھر دلچارہ ہے کہ میں اڑ کے پہنچ جاؤں پاکستان تو جیسے بھی جو جو جگہ ہم نے وزرٹ کی جو جو چیزیں دیکھی وہ سب تمام تو میں آپ کے ساتھ نہیں شیئر کرسکی لیکن کافی حد تک جو جرنی ہے وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ اپنی ڈسکس کی اور بہت زیادہ انجوائے کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر خیر خریت ہو کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی ایسی مشکل وقت نہ ہو تو بندہ انجوائی ہی کرتا ہے اور ہی ہوگی کہ آپ کو میری یہ والی ویڈیو جو ہے یہ پسند آئی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھیں گا اللہ حافظ